موسیقی دو شہر و فیروز میں پیپلز پارٹی کی رکنے سوند اسمبلی شہناز انساری پر قاتلانہ حملہ پی پی رہنما زخموں کی تاب نالاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئی پولیس نے واقعے کو زمین کے تنازے کا شاخصانہ قرار دے دیا چہناز انساری کے قتل میں ملوث افراد کسی صورت نہ بھاگنے پائیں وزیر علیہ السین نے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ڈپنی کمیشنر اور ایس ایس پی نو شہر و فیروز سے فوری رپورٹ طلب چہناز انساری کے قتل کی خبر سن کر صدمے میں ہوں غم کی اس گھڑی میں مقتولہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہو چہناز پیپلز پارٹی کی مضمت گورنر عمران اسوائیل نے آئی جی سن سے تفصیلی رپورٹ مارک دی کئی چیزیں مثل چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں پورا اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے غلطی تسلیم کر لی چینی اور آٹے کی قیمت ہماری کتائی کی وجہ سے بڑھی لاہور میں صحت انصاف کارڈ کے اجرہ کی تقریب میں کہا مہنگائی کا فائدہ کس نے اٹھایا پتا لگا لیں گے وزیر اعظم نے لاہور میں صحت انصاف کارڈ کا اجرہ کر دیا فی خاندان سات لاکھ بیس ہزار روپے سانانہ مختص کر دیئے گئے بنجاب کے ستر لاکھ سے زائد خاندان صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہوں گے وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ون آن ون ملاقات عثمان بزدار نے عمران خان کو جاری منصوبوں اور صحت انصاف کارڈ پر بریفنگ دی عمران خان کا سیف سٹی لاہور کا دورہ خدمت مرکز کا افتتاہ کر دیا پروجیکٹ پر اتمنان کا اظہار لاہور میں نون ڈیک کے دفاتر پر لیپ کے چھاپے ترجمان مریم اور انگزیب نے چھاپوں کی تصدیق کر دی کہتی ہیں نیب نے دفاتر سے ریکارڈ ٹپ زمینے لیا چھاپے موڈل ٹاؤن کے دفاتر میں مانے گئے پہباز شریف کی کمپنیوں کے دفاتر میں نیب کے چھاپوں پر نون لیگ سیخ پا ازمہ بخاری کہتی ہیں نیب کی ٹیم نے دفاتر کے کیمرے اور شیشے توڑ دیئے ملازمین کو حراسہ کیا گیا لاپ ٹاپ ضروری دستاویزات اور ریکارڈ بھی لے کر چلے گئے نیب نے رانہ صلی اللہ کو ایک اور بلاوہ بھیج دیا انیس فروری کو نیب کی جوائن انویسٹیکیشن ٹیم کے روبرو پیش ہونے کا حق فیملی میمبران کی جائدادوں سے متعلق تفصیلات ہم راہ لانے کی ہدایت نیب نے شریف فیملی کے کمپنیز دفاتر پر آج دوبارہ چھاپا مارا رانہ صنع اللہ کہتے ہیں انتقامی عمل جاری رکھنے سے تلخیوں میں اضافہ اچھا نہیں ہوگا چھاپوں کی مضمت کرتے ہیں مریم نواز کو نواز شریف کے پاس جانے کی اجازت دی جائے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے افسران اور سرکاری ملازمین کی شامت آگئی ایف آئی اے نے نادرہ سے جالی مستحقین کے وینک اکام کی تفصیلات طلب کر دی وزیر ریلوے شیخ رشید نے مہنگائی کو حکومت کی سب سے بڑی دشمن قرار دے دیا بولیں بجلی مہنگی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمن پر غداری کا مقدمہ بنانے کی تجویز کی مخالفت کر دی سرکلر ریلوے کو کلیر کرانا ہے ٹریکس کو کلیر کرانا ہے ذمہ داری تھی گئی ہے فیڈل گورمنٹ کو بھی ریلوے کو بھی سندھ گورمنٹ کو بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں سرکلر ریلوے بحال کرنے کا فیصلہ آدارت کا ہے میر کراچی وسیر اختر کا کہنا ہے بے گھر ہونے والے افراد کو متوادل جگہ فران کرنا سندھ حکومت کی ذمہ دائی ہے فائنینشل ایکشن تاسک فورس کی گری لس سے پاکستان کا نام نکلنے کا وقت آ گیا پاکستانی وقت کی تیاریاں مکمل پیرس میں ہونے والے کل کے اجلاس میں اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا جائے گا پولیس کی غفلت یا پھر نا اہلی کراچی میں ایک بار پھر مبینہ ڈکیٹی کی واردات کے دوران فائرنگ سے شہری کی جان چلی گئی پولیس نے اینی شاہد کا ابتدائی بیان لے لیا کراچی سے لاہور جانے والی جنا ایکسپریس کی ایک بوگی میں ٹیکنیکل خرابی مصافروں کی شکایت پر ریلوے انتظامیاں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے حیدر آباد پہنچ کر ہی فالٹ چیک کیا جائے گا نواب شاہ ریلوے سٹیشن کے قریب عوامی ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی تین بوگیاں الگ ہو گئی ٹریک پر ٹرینوں کی آمدرست موت تک سردی کی شدک کم ہو گئی لیکن گیس کا بہران کم نہ ہو سکا سینجی سٹیشن کل صبح سات بجے سے صرف بارہ گھنٹے کے لیے کھل جائیں گے دے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے درد دوزخ بھی لطف جنت بھی درد دوزخ بھی لطف جنت بھی ہائے کیا چیز ہے غالب محبت بھی اردو شائری کو نئے رجانات سے روشناس کرانے والے مرزا خالب اردو عدب میں ہمیشہ غالب رہیں گے عظیم شائر کی ایک سو اکانوے برسی آج بنائی جا رہی ہے پاکستان سوپر لیگ کے دوران کرکٹ بورڈ کا سوپر فیصلہ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار قومی زبان اردو میں کمنٹری نشر کی جائے گی کبڈی کے عالمی مقابلے کے سیمی فائنل کا دنگل آج لاہور میں سجے گا پہلے مقابلے میں بھارتی پہلوان اور سٹریلوی شہزونوں سے ٹکرائیں گے دوسرے محش میں پاکستان اور ایران کے زوراور داؤ پیچ لڑائیں گے بہاولپور کے سہرائے چولستان میں چمچماتی گاڑیوں کے میلے کا تیسرا روز سانسے دھما دینے والے مقابلہ دیکھنے کے لیے شائکین کا حجوم امرڈ آیا میلے کا اختتام کل ہوگا دنیا کو امریکی اقنابات سے خطرات لاہق ہے جرمنی کے عوام نے امریکی صدر ٹرمپ سے متعلق تحفظہ کا اظہار کر دیا جرمنی کے صدر کا امریکہ روس اور چین کو آپس پہ بہاہمی اعتبات کو فروغ دینے کا مشورہ سعودی عرب نے اونٹوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے اسپتال کا منصوبہ تیار کر لیا القسین میں بننے والے اسپتال پر تقریبا 26 ملین ریال لاغت آئے گی انگری میں دنیا کی سب سے بڑی کتاب نمائش کے لیے پیش کر دی گئی چودہ سو بیس کلو وزن کی کتاب کو کھولنے کے لیے چھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور شادی کے خوشیاں منانے کا انوکھا انداز ہائلینڈ میں اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کو یادگار برانے کے لیے 26 جوڑے ہوت ائر بلون پر تفریق کے لیے نکل پڑے